سو ہائے گائز ویلکم ٹو میں ولوگ چینل سو گائز ابھی کا ولوگ سٹارٹ کر رہا ہوں ٹرین کے اندر لیٹ کر کیونکہ ابھی کا سین یہ ہے کہ بھائی سیٹ بہت مسکل سے ملی ہے مجھے سیٹ تو تھی ڈونڈتے ڈانڈتے مل گئی ہے باقی دیکھ سکتے ہو آپ لیٹا ہوا تھا میں جوتے ہوتے ہی کو اتار دی میں نے یہ والی سیٹ ہے سلپ پر یہاں کا سین کیسا ہے تو اب میں آپ سے بات کرنا چاہتا تھا یہ کہ بھائی ٹرین کے اندر سکر کرنا وہ بھی 24 آورٹس بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے یہ جو ہلتا ہے نا جو بندہ جیسے مال لوگ سونے جاتا ہے یا چلتا ہے اتر کے تو ایسے لگتا ہے کہ سر گھوم رہا ہے ویسے تو ملک میں بتا رہا ہوں آپ کو ایسا ہوتا ہے بہت لوگوں کے ساتھ آپ لوگ کے ساتھ ہوتا ہوگا کومنٹ ضرور کرنا باقی ابھی جو چیزیں کروں گا کھری دوں گا جو بھی چیزیں کروں گا میں ابھی آپ کو آج پورا دن ٹرین کا ہی سفر دکھانے والا ہوں تو پیار دکھانا باقی پہنچ کے تو دکھائی دوں گا باقی اگر ویڈیو اوپر نیچے ڈلے تو دیکھ لینا جو نیٹ ورک ایشو ہو رہے ہیں بہت زیادہ باقی چلو ملتے آپ کو آگے ملتے ہیں تو یہ دیکھیں گا کسی نہیں ہے کہ تمہارا بھائی یہ پتا نہیں کہا پہ میں آڈونڈ نو بٹن تمہارا بھائی پلات فارم پر اتر آئے بھی پھرے کبھی بھائی چل سکتی ہے اب اس لئے وقت چڑتا پر اگر آپ کو آگے آئے لیو اور مجھے لگتا ہے ٹرین بہت زیادہ لیٹ ہے کیونکہ میں شام میں پہنچوں کہ مجھے جہاں تک لگتا ہے بہت بڑی بات ہوتی ہے اتنا تو مجھے پتا چل گیا کیا ہر چیز دیکھنا پڑتا ہے باقی چلو جو بھی رہا آپ لوگوں کو بلوگ کے تر دیکھوں گا ابھی رات کے نو ساڑھے نو بچ رہوں گے آراؤنڈ چلو ملتے آپ کو آگے سو گائز فائنلی یہاں پر دیکھ سکتو میری سیٹ کون سی تھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھو یہاں یہ جو اوپر والی ہے نا یہ میری سیٹ ہے تو میں چلا اپنی سیٹ پر اور سب سو رہے تھے سو گائز فائنلی سارے لوگ سو رہے ہیں تو میں بھی سونے جا رہا ہوں اب میں آپ کو سیدھا مورننگ میں ملتا ہوں ہی گئے مجھے بھی نیند آ رہی ہے سو ویری گوڈ مورننگ تو آل افیو گائز فائنلی ہمارا بھائی سو کر اٹھ چکا تھا اور اٹھتے اٹھتے میں کیا دیکھتا ہوں یہ جو ہمارے سائیڈ کے جگہ ہے وہاں پر یہ بچارا سا چھوٹا لڑکا یہاں پر جھاڑو لگا رہا تھا اور دیکھ کے ملک تھوڑا لگا کہ کہاں آگیا لیکن میں نے اپنے طرف سے اس کو کچھ دیئے اب آپ لوگ یہ بولنا کہ آپ ویڈیو میں دکھا رہے ہو بھائی دیئے میں نے بس آپ کو بتایا آپ لوگ بھی دیا کرو اور پھر سکر میں گیا واشروم میں جانے کے بعد بھائی جو میرا دماغ خراب ہوا یہاں پر دیکھو صاف سے ٹھیک ٹھیک تھی لیکن بھائی جو بدبو آ رہی تھی میرا اس سے دماغ خراب ہو گیا تو بھائی چلو کیا ہی کر سکتے تھے ناک واک بند کر کے تمہارے بھائی نے تھوڑا کر لیا واشروم اس کے بعد تھوڑا گیا ویو دیکھنے ویو تو بڑیا تھا باہر کا کیونکہ ٹرین کا ویو ایک الگی ویو آتا ہے تو تھوڑا سا سوچا کہ دھوپ بھی کھا لوں تو اس لئے میں یہاں پر کھڑا ہو گیا تھوڑا دور ہو کے کھڑا ہوا یہ میں سوچنا پاس آ کے آپ لوگ یہ چیز مچ کرنا پہلے بچا رہا ہوں تھوڑی بعد میں یہاں سے چلا گیا کچھ کھانے تو کیک لیا میں نے تھوڑی دل کھایا چبایا اور سوچتا رہا کی اب کیا کرنا ہے کیا نہیں کیونکہ بہت زیادہ لیٹ ہو چکے تھے ابھی بھی مجھے چار گھنٹے اور رکنا تھا تو چار گھنٹے تک اب سوچ رہا تھا میں کروں تو کروں کیا لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو میں نے بولا جو ہوگا تو دیکھا جائے گا پھر اس کیا تھوڑی دیر کے لئے یہاں پر ٹرین رکی تو میں نے سوچا چلو تھوڑا ٹہل لیا جائے تو جارہ دور نہیں گیا یہاں تک تھا آس پاس ہی تو تھوڑا گھوم لیا اس کے بعد پھر یہاں پر واپس میں ٹرین میں بیٹھ گیا اور گائز میں قسم سے بول رہا ہوں مطلب اتنا پرشان آج تک نہیں ہو جتنا اس ٹرین میں میں ہوا ہوں مطلب یار یہ مان لو کی چوبیس گھنٹے اس نے بولے لیکن مجھے لگ رہا تھا یہ چوبیس گھنٹے لے جائے گا اور مطلب کیا بتاؤں یار یہ ٹرین اب نیکس ٹائم کبھی نہیں لوں گا یہ میں نے سوچ لیا سو گائز ابھی ٹائم ہو چکا ہے چار سولہ اور ابھی تک میں نہیں پہنچا ہوں اور ابھی یہ رکھ رکھی ہے سونپور میں اور یہاں پر دکھایا تھا کہ دو منٹ رکھے گی بہت یہ بہت زیادہ دیر رکھ چکی ہے یہ بہت زیادہ ڈیلے کر رہی ہے گلتا ہے مجھے اگلے سال تک پہنچ جاؤں ہوں اگر مجھے اتنا بھروسہ اپنے آپ پر آگے پریشان ہو گیا ہوں میں آن بجیاں اوپر بیٹھ جاتا ہوں چلو گائی سے باقی جو بھی رہے گا میں آپ کو آگے بتاتے ہیں تو میں ویسے ہی بہت پریشان ہو گا سو گائز دیکھو یہ سیٹے پوری کھالی ہو چکے ہیں یہاں پہ بھی کوئی نہیں یہاں پہ بھی کوئی نہیں یہاں پہ بھی کوئی نہیں بہت کم لوگ بچے ہیں یہاں پر یہ سارے لوگ جا چکے ہیں اب یہ کسین یہ ہے بہت سارے لوگ سوچ رہا ہوں گے کچھ کھایا کیوں نہیں بھائی نے تو ٹرین کا کھانا پسند نہیں مجھے اس لیے نہیں کھا ڈیٹ کر رہا ہوں کہ جلدی چاہتے ہیں یہاں سے نکلوں اور پہلے گھر پہنچوں تو چلو بھائی جو بھی رہے گا آپ کو آگے اپ ڈیٹ جیتا ہوں سو گائز فائنلی میں پہنچ چکا ہوں روتے راتے اور اس نے میں کوئی چھوڑی ہے بھی اٹھارائی گیار پہ یعنی چھے گیار پہ چھوڑا اس نے میرے کو تو چلو اب جو بھی رہے گا آپ کو نیکس لوگ میں دیکھنے کو ملے گا اور ملتے آپ کو نیکس لوگ میں ملتے ہیں تب تک ہم نے دھیان رکھو گھر پہ سیف رہو لب یو آل